اسلام علیکم پاکستان سبی کا آغاز کرتے ہوں اور سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو اور جہاں جہاں یعنی کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر یعنی کہ اوورسیز پاکستانی سب کو کانگریچولیشن دیروں مبارک بات وینس ایج جی ٹی وی چینل کی جانب سے گوڈ مورننگ سبی کی جانب سے میری جانب سے بہت بہت مبارک کیونکہ پاکستان وند پاکستان کانگریچولیشن تمام ٹیم کو افکورس پہلے تو وہ انڈیا سے وین کیا وہ بڑی ایک ہمارے لئے ہیپننس تھی بہت خوشی کا لمحات تھی اور اب اغانستان سے بھی جیت گیا ہے اگین اگین ڈیروں مبارک بات اور اسی طرح آپ لوگ جیتے رہیں کامیابیوں کی طرف رہیں اور ہمارے پاکستانی جتنے ہیں ان کی ڈیروں دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ ہیں ہماری افکورس جب ہم لوگ ایک ایک سائٹمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جتنے پاکستانی ہیں جب ٹیم جیتی ہے تو ہم بہت ہپی ہوتے ہیں لیکن جب وہ ہارتی ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ سے ذرا اگریسیو ہو جاتے ہیں تو ہار جیت تو چلتی رہتی ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا افکورس کہ افغانستان نے بہت اچھا کھیلا اور ہم انہیں بھی اپیشیٹ کرتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں آگے کچھ اچھا بیس دی بیس دکھائیں گے تو سب یہ ٹیم میں چلتا رہتا ہے کیونکہ جب ان کو آپ گیٹ ٹو گیدھر دیکھیں اور اکثر میں انڈیا کے بھی لوگوں کو دیکھتی ہوں اور وہ لوگ بھی بڑا ہمارے پاکستان کے لوگوں کا اپریشیٹ کرتے ہیں تو یاد رکھی گا گیم اس گیم ٹھیک ہے کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے تو اگین کانگریچولیشن ہمارے پاکستانی ٹیم کے لیے پاکستانی ٹیم کے لیے لیٹس ہی یہ تو گیم ہے لیکن اس وقت آپ افکورس میرا مورننگشو دیکھ رہے اور ہم بات کریں گے فٹنس کی ہیلتھ کی اور میں کچھ کلپ سیکھ رہی تھی بیٹسمن کی کہ اچانک ان کو کچھ نہ کچھ ایک کبھی وہ ان کی نسک جاتی ہے کبھی وہ گر جاتے ہیں ایک دم چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ بھی خیال رکھا کریں جو ہمارے ریگولر لوگ ہیں وہ بھی کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ پوبلمز چلتی رہتی ہے اور انسان کی زندگی ہے کبھی کبھی ہم لوگ بلکل ایک بندے کو ہستا کھیلتا دیکھ رہے ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے وہ چلتا پھیڑتا ہے اور اچانک ہم کہتے ہیں یار اس کو یہ پروبلم ہو گئی اور وہ ہسپٹل میں تو بڑا ایک کم لوگ ان کو شوکنگ لگتے ہیں یار وہ تو صحیح ہے اس کی تو ایج بھی اتنی رہی ہے تو کوئی نہ کوئی پوبلمز ہوتی ہے اور زندگی کی روانی کے لیے ہمارے جسم میں ایک ایسا پلازا پلازما جو ہے نا وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور اس میں وائٹ اور ریڈ سل ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ ہماری پوری ٹاپ ٹو باٹم یا ایک کینی ہمارے ہیئر لے کے ہمارے نیلز ہمیں محسوس نہیں ہوتا بونڈز ان میں وائٹ اور ریڈ سل بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ ٹھہراوا پانی اور روانہ جو روان دوان ایک پانی ہوتا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے ٹھہراوا پانی جو ہے نا اس میں جرسیم گندگی خلازت ہو جاتے اور جو چلتا پانی ہوتا ہے اس کو ہم پیتے بھی ہیں اسے ہم استعمال بھی کرتے اور اسی وجہ سے ہماری زندگی کی روانی جو ہے وہ خون کا دورانی آئے اور خون بنانے کی ایک مرشین ہے وہ ہے ہمارا لیور اور اگر لیور آپ کا اللہ نہ کرے جیسے خون کالا ہونا گھاڑا ہونا اور یہیسے ہیپیٹائٹس بھی ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو پیلیا بھی ہو جاتا ہے تو یہ خون کا ہی پرابلم ہے میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں میں ہومیوپیتیک ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن تھوڑی نالیج رکھتے ہوں کہ میرے پرگرام میں بہت سارے سینئر لوگ جب آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو ہماری بھی نالیج میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بھی آویر ہو جاتے ہیں اور بیسیکلی یہ پرگرام جو ہم کنڈک کرتے ہیں یہ سیگمنٹ کنڈک کرتے ہیں فور یو تو آج بھی درمیان میرا ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کچن میں آپ کے ریگولر اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا فروٹس ہیں ڈرائی فروٹ ہیں ڈلیا ہے بہت ساری ایسی چیز ہیں لیکن ہم کبھی کبھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جبکہ اس کے افادیت بہت ہے قرآن میں بھی اور ویسے بھی ہم لوگوں کے لیے جیسے انجیر ہے یا انگور ہے یا زیتون ہے اور کلونجی ہے کھجور ہے کتنی اس کے اندر نیٹرشن والیو ہے کہ ہم لوگ اس کو مہینوں میں کھاتے ہیں غلطی سے وہ بھی اسپیشلی بائی نہیں کرتے جیسے ریگولر ہم کچھ چیزیں روزانہ ایک روٹی کھریدتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں جانتے تو بلکل اسی طرح آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نہ کرے اور لیور کا جگر کا بڑا ہو جانا خون کا نہ بننا یہ بچوں میں بہت ساری پروبلمز کرتا ہے بڑوں میں بھی لیٹس سی آج ہماری درمیان افکورس ہمیشہ کی طرح جو ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے پروگرام میں تمام سینئر ہربلسٹ کو اپنے ساتھ کنڈک کروں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ نالیج دے سکے سب سے پہلے میں افکورس ملوا دیتی ہوں دونوں سے اس کے بعد ون بائی ون میرے ساتھ جوائن کریں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ تام جھام چیزیں پڑھیں مجھے تو معلوم نہیں اتنی خاص صرف ایک انگور جو کشمش مجھے سمجھ جاری ہے باقی با خدا کچھ سمجھ جاری ہے اور فروٹس میں آڑو بہت بہترین ہے یہ اب اس کی افادیت جو لائیں وہ بتائیں گے اور ہمیں پپیتہ ہے دہی ہے لیکن یہ تمام چیزیں جو اس کی افادیت اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ ہمارے ہر بلیس بتائیں گے سب سے پہلے میں ملواتی ہوں یہاں پر بڑے ہس مکسے ہیں خوش رہتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خوش رکھتے ہیں اپنی چھوٹے چھوٹے چھوٹکلوں سے اور وہ ہیں زندہ دل ہر بلیس شاہ نزیر صاحب اسلام علیکم و علیکم السلام سبھی بہت شکریہ آپ کا آپ کے اپنا عیت کا محبت کا اور جس طرح ابھی آپ نے سٹارٹ لیا کہ پوری قوم کو پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے جتنی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو دیکھیں میج کو میج کی تنظر سے دیکھیں اس پہ آپ کوئی بورڈر سیچویشن نہیں ہوتی ہے فنگار کی کوئی بورڈر نہیں ہوتی ہے تو دوسرا یہ ہے غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے کسی سے کیچ چھوڑی جاتا ہے کسی سے کیا ہو جاتا ہے کسی ایک غلطی کی وجہ سے ایک ٹی مارتی ہے لیکن سارا بلیم اس پہ نہیں ہوتا ہے محنت سب کرتے ہیں فیٹ سب کی ہوتی ہے میج کو میج کی نظر سے دیکھیں اور انجوائی کیجئے گیم کو گیم سمجھیں بابر آزم رزوان نواز آسنین اور نسیم شاہ ہمیں آپ پہ فخر ہے ای لاب یو شاہ صاحب آپ تو کہہ سکتے ہیں ہم کیا کریں ہاں اگوانستان بھی بہت اچھا کہہ لیا راشد خان ہوا محمد نبی ہوا اور جتنے بھی زازہ ہوا جتنے بھی ہوا ہمارے بھائی ہیں وہ اپیشیٹ کرنا چاہیے اور بہت اچھا کھیلے ہو ہر جیت ہوتی رہتی ہے دل چھوٹا نہ کرو آگے اور اچھا کرو گے آپ بھی آپ ہمارے بھائی ہو آپ کی جیت پہ بھی ہمیں خوشی ہوگی اور آپ کی ہار پہ بھی ہمیں افسوس ہوگا کی زبردست جو ہے ہوم ریمیڈیز دیتے ہیں اور اس کے بارے میں نولیج دیتے ہیں وہ ہیں مصطفیٰ انیسہ اسلام علیکم والیکم مسئلہ بہت اچھا ہے کیسے ہیں میرے الحمدللہ کا بڑا کرم اللہ حافظ آج ہم کس پہ بات کریں بتائیں ہمارے ناظرین آج بات کریں گے ہم لیور کے اوپر سنکر جی کے لیور جو ہے وہ باڈی کا وہ آرگن ہے جو پرپل ہی طور پر اس کو کہا جاتا ہے باڈی کا وزیراعظم اگر یہ خراب ہو گیا تو آپ کے جسم کے سارے آرگنز خراب ہو جائیں گے یہ خراب ہو گیا تو آپ کا خون بننا ختم ہو جائے گا یہ خراب ہو گیا تو آپ کے خون میں پرٹیمی ختم ہو جائے گا یہ خراب ہو گیا تو آپ کا خون وائٹیمیز نہیں بنائے گا پریٹین نہیں بنائے گا منبلز نہیں بنائے گا میدہ خراب ہو جائے گا امیورٹی ویک ہو جائے گا اور باڈی لیٹھارجک ہو جائے گا یا سارے کے سارے پروبلم باڈی کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے جب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لیور کا خیال لکھیں گے تو باڈی ہمیشہ آپ کا سٹرونگ رہے گا اگر لیور ڈیمیج ہو جائے گا تو پھر اس کی وجہ سے رنگ خراب ہوگا حرارت ہوگی چکر ہوں گے اور بہت سارے امراض پیدا شروع جائیں گے اور اسی وجہ سے خون کے اندر بوائل بنتا ہے بوائل کا مطلب یہ ہے کہ خون میں جو بھی گندے پارٹیکلز ہیں وہ باڈی سے اخراس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ لیور پراپل طاو پر آپ کا ان ایکٹیو ہوگا تو کبھی بھی آپ کا میدہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا میدہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ کا خون بننا یا باڈی کے جو منورز ہیں وہ کم نہیں ہوں گے باڈی میں وائٹیمن ڈی 3 کی کمی نہیں ہوگی اور کبھی بھی بندہ کو حرارت یا بخار یا انیمیا نہیں ہوگا جس تو کہتے ہیں نا خون کی کمی نہیں ہوگی خون کی کمی نہیں ہوگی تو آپ کے پتھے سٹرانگ رہیں گے پتھے سٹرانگ رہیں گے تو بینائی صحیح رہے گی انسنس دیکھا جائے تو لیور باڈی کا وہ آرگن ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ کا جسم کا ہر آرگن بلکل بہترین رہے گا زبردست شاہ صاحب بہت اچھا بتائیں آج بتائیں کہ ہم لیور کے لیے کیا بتا رہے ہیں ناظرین کو ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں آج ہم بات کریں لیور پروبلمس بھی یعنی کہ جگر کے مسائل اب اوور ٹو شاہ نظیر صاحب اب بتائیں اور اس کے بھرے میں کیا چیزیں ہیں دیکھیں جگر کا بڑھ جانا ٹھیک ہے فیٹی لیور ہونا جگر کے گھر چربی آ جانا بعض اوقات یہ پیلے کا سبب بھی بنتا ہے بعض اوقات اس میں ہپیٹائٹس کے اثرات بھی آ جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب پیلے کا سبب بنتا ہے تو یہ جوائن ڈس یہ ٹھیک ہونے میں ساتھ دن سے لے کے اکیس دن کا ٹائم لگتا ہے اور اس میں گرم چیزیں جیسے انڈا مچھلی مرگی بینگن بڑا گوش یہ چیزیں بند کرنی ہوتی ہیں اور نورمل تھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں پانی کا ٹیک زیادہ رکھنا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو ہپیٹائٹس کے اثرات آ جاتے ہیں وہ یوں آتے ہیں کہ ہم باہر کی چیزیں کھا رہی ہوتے ہیں باہر ریڑی پتھاروں سے کھلیوی چیزیں اس سے ہپیٹائٹس اے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ہپیٹائٹس اے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو ہپیٹائٹس بی اور سی ہوتی ہے وہ آپ کے بلڈ سے لگتی ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر آپ کو ایسی کوئی سیچویشن ہو رہی ہو تو پلیز اپنا ٹیسٹ ضرور کروالیں اپنے مالج کا مشورہ جاری رکھیں کیونکہ جب لیور آپ کا خراب ہوگا تو آپ کا خون بننا بند ہو جائے گا بلغم بننا شروع ہو جائے گا بعض اوقات اس میں سوزش بھی ہوتی ہے پسلیوں سے نیچے جلن محسوس ہوتی ہے پین محسوس ہوتا ہے کھچاؤ محسوس ہوتا ہے موں میں کڑوا پانی آ رہا ہوتا ہے موں کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے کڑوا ہونے لگ جاتا ہے اور طبیعت میں سوستی کاہلی ہوتی ہے بھو کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تب یہ چیز ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کا چہرہ پیلا پیلا ہوگا یا تو کالا کالا نظر آنے لگے گا آپ کو تو اس لیے یہ احتیاطی ہوتی ہیں جن لوگوں کو بھی فیٹی لیور کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے ایک بہت ہی نایاب نقصہ ہے اگر آپ اپنی کوئی میڈیکیشن لے رہے ہیں اسے جاری رکھئے گا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیجئے گا اور ساتھ میں یہ نقصہ استعمال کیجئے گا آپ نے لینا ہے اسے سوا کا پانی اچھا اس کو کیمرے کیا گیا آرہا ہے اس کو ذرا سامیت سے کر دیں یہ ہوگیا پانی سوا کا پانی لی ہمیں یہ ایک بوٹی آتی ہے تخم کاسنی یہ آپ نے لینا ہے ایک چاہ والا چمچ یہ ہے مرغیز بوٹی یہ گلگت بلتستان میں بہت پائی جاتی ہے اس کی کیا فائد ہے یہ فیٹی لیور کو بھی صحیح کرتی ہے اور فالتو فیٹ کو بھی کم کرتی ہے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ کس بوٹی کا کیا فائدہ ہے اچھا پہلے جو ڈالی تھی وہ کونسی بوٹی تھی یہ تخم کاسنی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ امراض جگر کی کامیاب دوا ہے اوکے ڈان ہوگی یہ فیٹی لیور کے لیے بہت بہتر ہے مرحیز بوٹی مکو دانا یہ یرکان اور ہیپٹائٹس کے اثرات کو ختم کرتی ہے اور جگر کی سوجن کو کم کرتی ہے ورم جگر اس طرح سوا کا پانی میں ڈالیں اسے جوش دے دیں ٹھیک آپ کا کہہوا تیار ہوگا پھر اس کو اتار کے نیم گرم ایک کپ صبح کسی بھی وقت بنا کر پیئیں ایک کپ رات کسی بھی وقت بنا کر پیئیں اور یہ کنٹینیو مہینہ پینتالیس دن استعمال کریں اور اپنا الٹرا ساؤنڈ کروالیں آل اپ ڈیمن کا کروالیں اس میں آپ کا دیکھئے گا مہدے کا نظام بھی بہتر ملے گا سوجن بھی اتری ہوگی فیٹی لیور بھی کافی بہتر ہو چکا ہوگا جہاں آپ ٹھیک ہوگے وہاں اسے روٹیں اچھا پیس ٹائم مینگ کیا ہے ریگولر میں کھاگر پیا جائیں صبح ناشتے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں اس کا ٹائم نہیں ہے پیٹ میں یہ چاہے کھانے سے پہلے لے لو اس کا کوئی وہ نہیں ہے کسی ٹائم پر بھی آپ اسے لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں اچھا ایک ہو تک کچھ چیزیں بلکل ریگولر لی جائیں تو کچھ کبھی گئی نہ گئی سوڑا گیپ کی ضرورت ہوتی کہ ون ویک میں ایک دو دن چھوڑ دیا جائیں نہیں نہیں اسے کنٹینیو استعمال کریں آپ ٹھیک کرنے کے لیے لے رہے ہیں جہاں ٹھیک ہو گئے وہاں بند کر دیں بس اچھا جب ٹھیک ہو جائے جیسے ڈاکٹر کی بھی دوہ جب ٹھیک ہو جائیں تو بند کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ایک بار پھر میں چاہوں گی ریپیٹ کر دیں تاکہ جنگوں نے ابھی ٹی وی آن کیا وہ دیکھ سکیں دیکھیں فیٹی لیور کو ختم کرنے کے لیے اور فالتو فیٹ یعنی موٹاپے کو بھی کم کرنے کے لیے آپ نے لینا تخم کاسنی ایک چاہ والی چمچ مکو دانا ایک چاہ والی چمچ مرخیز بوٹی ایک چاہ والی چمچ سوا کا پانی میں ڈالیں جوش دے دیں کیوا بن گیا اسے اتار لیں چھان کے نیم گرم پی لیں ایک کب سوا ایک کب شاہ یہ تو ایک ہوم ریمیڈی ایک ہو گئی اب یہ سیکنڈ آپ نے کشمش رکیز کی بارے میں بتائی ہے دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو ہیموگلوبین کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کافی افیٹس کرنی پڑتی ہے یاد رکھئے گا خون بنانے میں ٹیم لگتا ہے خون جلانے میں ٹیم نہیں لگتا جو یہ جلاتے ہیں اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں مسلم کے صاحب سے جو فروٹس آتے ہیں وہ ضرور استعمال کیا کریں کھایا کیا کریں اور جیسے اگر آپ کو خون کی کمی بھی ہے اور ظاہری بات ہے کونسٹیپیشن بھی ہے آپ ایک سیب چھلکوں کے سمیت دوپیر کو کھانے کے بعد کھا لیں ٹھیک ہے کونسٹیپیشن بھی دور ہوگی ایک مہینہ چالیس دن یوز کر لیں آپ کو بہت بہتر نظر آئے گا دوسری چیز ہوم ریمیڈی کے اندر آپ چکندر کو کدو کش کر لیں ایک کپ دھائی میں ڈال کے دوپیر کو کھانے کے بعد لیں یہ دوپیر کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو گیسس نہ ہو ٹھیک ہے یہ بھی چالیس پہنٹالیس دن یوز کریں اور اپنا ہیمو گلوبین ٹیسٹ کروا لیں کتنے پوائنٹ بڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ تالہ یہ میں نے اپنے گھر پر ٹرائی کی اپنی گھائش پی اللہ کا شکر ہے دوسری چیز یہ کہ بچوں کو بڑوں کو سستی کائلی ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے کچھ کھاتے پیتی نہیں ہے چہرہ پیلا پیلا نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے لیے دیکھیں ایک گلاس پانی ہم نے لیا ٹھیک ہے اس میں ہم پانچ دانے کشمش کے ڈالیں گے اچھا تقریباً پانچ دانے ہیں یہ ڈان ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ہے زرشک شیری یہ بھی مجھ لگ ہے اس کو کھرن بھی کہتے ہیں یہ بھی وہاں کی تو نہیں بلتستان کی نہیں نہیں یہ ہزارہ بلتستان سب میں ہوتی ہے سنبل ایک بوٹی آتی ہے یہ اس کا پھل ہوتا ہے یہ لال ہوتا ہے تو کھٹا ہوتا ہے کالا ہونے کے بعد میٹھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چاہ والی چمچ ایسے رات بار پڑا رہے صبح نہار پیٹ یہ کشمش اور زرش کھا لیں اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیں اور یہ کم سے کم یہ بھی مہینہ چالیس دن کیجئے گا آپ دیکھئے گا یہ آپ کے یرکان کے اثرات کو بھی ختم کرے گی جگر کو بھی صاف کرے گی اور خون بنانے کی صلاحیت بھی پیدا کرے گی اور یہ کچھ عرصہ یوز کر لیں جیسے مہینہ دو مہینہ یوز کر لیں مزید ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ایک بات یاد رکھئے گا پانی کا ٹیک آپ لوگ زیادہ رکھئے زندگی میں ووک کو حصہ بنا لیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ تکلیفوں سے دور رہیں گے اور خوش رہنا سیکھیں آپ بیماریوں سے دور رہیں گے صحیح باتے گی اچھا انگور جب ہوتے ہیں ابھی سیزن چل دے انگور کا بھی لوگ جو یہ کانسٹیپیشن ہو یا اس کا اگر کا جوس بنا کے پی جائے کیا فائدہ ہے اس کا دیکھیں جوس سے بہتر ہے کہ آپ انگور کو دھو کے آپ کھائیں انگور کو دھو کے کھانے کے بینیفٹس یہ ہیں کہ اگر آپ پیلا انگور لیں گے یا کالا انگور لیں گے دونوں میں آپ کو آئرن ملے گا آئرن کے ساتھ ساتھ یہ بوٹوکس بھی کرتی ہے یعنی آپ کی سکن کو لیفٹ بھی کرتی ہے تو آپ روز آنا دزدانے صبح دزدانے شام انگور کے کھائیں سادہ جوان نظر آئیں گے آپ لیکن جب تک یہ سیزن ہے آپ کھائیے جیسی آپ کا سیزن آف اور ہوگا دیکھنے ہالے آپ کو بلیں گے آپ کچھ لیفت لگ رہے ہوگا آہا زبردست اچھا جی ہم مصطفہ کی طرف چلتے ہیں مصطفہ آبی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے زبردست ایک عمری میڈیز دکھائی ہے تو ایک مجھے یہی پر مر باقت کرنا چاہ رہی تھی تو مجھے بتائیں کہ ابھی جو ہمارے بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے لیور کے لیے لیکن نورمال طور پر بچوں کے اندر جوان ڈیس کا امپیکٹ ہوتا تھا جوان ڈیس کا مطلب یہ ہے کہ خون نہیں بنتا ہے لیکن اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ دھوپ اس سے بہترین کوئی علاج نہیں ہو سکتا لیکن بچوں کا اگر بلو ریمن بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ضرورت پڑھتی ہے میڈیکیشن کی میڈیکیشن کے لیے بھی صرف ایک شربت آتا ہے جس کو شربت جگر کہا جاتا ہے یا انجبار کہا جاتا ہے وہ بچوں کو دیا جائے اور دوسرا اگر اللہ نے اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر بلو یوریونگ کی لائٹ میں اس کو رکھیں یہ رکھیں سات دن تک تو اللہ نے چاہا تو ان کے بچوں جوان ختم ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بڑے میں یہ پروبلم ہو جاتا ہے تو پپیتے سے بہترین اس کا علاج نہیں ہو سکتا یا پپیتوں کے پتوں سے بہترین اس کا علاج نہیں ہو سکتا دو اچھا لے رہے پتیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کالی مرچ ڈالیں تھوڑا سا اس میں زافران ملا کے جو ہے وہ دن میں دو یا تین مرتبہ کوٹر کوٹر ٹی اسپون کھلا دیجئے انشاءاللہ تعالی جس کو پروبلم ہوگا اچھا شاہ صاحب بھوڑوں کے لیے جو ہے نا افکورس ان کے اندر جیسے جیسے وہ بیچارے ایجڈ ہوتے ہیں ان کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے ان کا لیور بھی پروبلم ہوتا ہے ان کے لیے کچھ ایسی فوڈ جیسے دلیا ہے یہ کیا کیا کھا سکتے ہیں دلیا تو اچھی چیز ہے سب کو کھانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی لیور کی پروبلم ہو جاتی ہے جیسے خاص طور پر ایک چیز کا بہت احتیاط رکھئے گا چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو بہت زیادہ میڈیکیشن پر نہ رکھیں آپ اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھئے گا جیسے بہن بچے ہوتے ہیں پانچ سال تک کے یعنی یہ ایک پیدائش سے لے کے پانچ سال تک کے بچے ان پر آپ کوشش کیا کریں کہ ہوم ریمیڈی استعمال نہ کیا کریں اسے بچوں کے ڈاکٹروں کو دکھائیں دوسرا اس سے زیادہ عمر والے جو ہیں وہ استعمال کر لیا کریں جو بھی چیزیں ہم لوگ سب بتا رہے ہیں وہ استعمال کر لیں لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ایک چیز جیسے بزرگ افراد ہوتے ہیں ظاہری بات ہے فیٹی لیور ہونے کے چانسز پچیس سال کے بعد بڑھ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بس گرم چیزوں کا احتیاط کیجئے اور چار دانے آلو بخارہ اور جیسے میں نے ابھی یہ تخمے کاسنی دکھائی ہے یہ ایک چاہ والی چمچ اور چار دانے سوکے آلو بخارے ایک لس پانی میں بھی گو دیں صبح نیار پیٹ چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ پیئیں یہ کچھ دن پیئیں ایک تو آپ کی بھوک بہتر ہو جائے گی اندرونی کمزوریاں دور ہو جائیں گی اور دوسرا یرکان کے اثرات اور فیٹی لیور کے اثرات ختم ہو جائیں گے تیسری جیسے پورے جسم میں دکھان ہوتی ہے درد ہوتا ہے چلا پھرا نہیں جاتا ویٹمن ڈی کیلشیوم کم ہو جاتا ہے تو آپ نے سنگھاڑے اور سفید موسلی یہ دونوں ملا کے پاورڈر بنائیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شاملیں مہینہ چالیس دن ہیوز کر لیں دھوڑنے لگیں گے آپ تھکیں گے نہیں کیا بات ہے دھوڑنے لگیں گے تھکیں گے نہیں اچھا جی اس وقت مصطفیٰ انیس موجود ہے he's a herbalist اور آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وہ ہے liver problem تو اوور ٹو مصطفیٰ صاحب آج یہ کیا بتا رہے ہیں جی مصطفیٰ صاحب liver کے بارے میں کیا ہے دیکھیں دو بات ہوتی ہے ایک ہوتا ہے liver کے functions اور ایک ہوتا ہے liver ٹھیک ہے liver کے functions خراب ہو جانے کا مطلب یہ ہے یہ fatty liver جگر پہ گرمی ہو جانا اب وہ میدے کی سوجش کی وجہ سے ہو خون کی کمی کی وجہ سے liver کے لیور کا خراب مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے یارکان ہو جانا hepatitis ہو جانا یا hepatitis bc ہو جانا یا کالا یارکان ہو جانا یہ بھی صحیح تو نیسنس دیکھا جائے تو پہلے اگر آپ نے اپنے liver کے functions کو کیور کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیور کبھی ڈیمیج ہو گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالی تو جس جن لوگوں کو پرابلم ہے کہ وہ کھاتے ہیں ان کو اپکائیاں آنا چوری ہو جاتی ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے سندھ ہونا چوری ہو جاتے ہیں چلتے ہیں سانچ پھولنا چوری ہو جاتا ہے گھبراہت ہو جاتی ہے پشاپ پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے چہرے اور پیروں پہ ورم یہ انڈیکیشن ہے کہ بھائی جگر کے functions خراب ہونا شروع ہو گیا اللہ نہ کرے اگر آپ کے ہاتھوں کے اوپر پیٹ کے اوپر اور جسم آپ کا لٹک شروع ہو جاتا ہے یا حرارت رہتی رہتی ہے یا مو کا ٹیسٹ کروا ہو جاتا ہے یا جسم کا رنگ خراب ہو جاتا ہے اس کا بھی یہ ہے کہ آپ کا liver خراب ہونا شروع ہو گیا تو پہلے آج ہم جو ریمیڈی ہے وہ ہم پہلے بتا رہے ہیں آپ کو liver کے functions کے لئے تاکہ وہ بہتر ہو جائیں تاکہ اللہ کے ہم سے آپ کو جگر خراب ہی نہ ہو پائے اچھا نائف کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں جی ہمیں سب سے پہلا جن لوگوں کو جگر میں گرمی ہے فیٹی liver ہے اپکائیاں رہتی ہیں سینے میں جلن رہتی ہے پیٹ کے نیچے ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے مائنی ایسا constipation رہتا ہے پشاپ پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے ہاتھ پاؤں تفش یا جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تا رہمی ہے ان لوگوں کے بہت فائدے مان رہے ہیں کرنا یہ ہے کہ اس میں لینی ہے ہمیں صرف تین چیزیں سب سے ہمیں پہلے لینا ہے ہمیں یہ ناش پاتی ٹھیک ہے دوسرا اس میں لیا جائے گا پاڑو تیسرا اس میں لیا جائے گا پاپیتا ان تینوں چیزوں کو پراپل طور پر کاٹ لیجے سوڑے پیسز کر لیجے پیسز کرنے کے بعد جن لوگوں کو اللہ نہ کرے شگر ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے گلاب کا ارک اور جن لوگوں کو شگر نہیں ہے وہ اس میں شامل کریں گے گنے کا رس بس ان تینوں چیزوں کو اس پانی کے اندر یا گنے اس میں ڈال دیجے یہ بن جائے گی ایک سمودی اس سمودی کو ہر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پی لیجے یہ لگتار کر لیجے اکیس سے تیس دن تک انشاءاللہ تعالیٰ سمہ انشاءاللہ ان سارے پرابلم سے آپ کی جان چھٹی رہے گی اور جن لوگ یہ کیفت بڑھ گئی ہے بلکہ حرارت رہتی ہے جسم کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مو کا ٹیس کڑوا رہنا شروع ہو جاتا ہے یا عمومی طور پر سر میں درد رہتا ہے یا پیشاب بہت زیادہ آتا ہے یا پھر اللہ نہ کرے جو سٹول ہے اس کا رنگ چینج ہو رہا ہے اب وہ گرینی سے کچھ بلیکی شیڈ میں آ رہا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے اللہ نہ کرے کہ آپ کو جوائنڈس ہے یا اللہ نہ کرے وہ مسئلہ آپ کا آگے بڑھتا جا رہا ہے جو بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جن لوگوں کا پرابلم ہے ہیپٹائٹس اے تک تو یہ وہاں تک آپ کیوں کیور کر بائے گا جس کو کالا یارکان کی شروعات کہا جاتا ہے یعنی کی سیکنڈ ہوم ریمیڈی بتانے والے بلکہ جو بتا رہا ہوں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مانی ہے ہمیں اس میں لینی ہے دو چیزیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جہنا وہ گائے کے دودھ کا دہی لیا ہے گائے کے دودھ گائے کے دودھ ہم نے لیا اور اس کو پراپل ٹاپ پر جمع کر ہم نے اس کا ایک دہی بنا لیا ہے یہ دہی ہے بھائی یہ دیکھنا ہے وائٹ پر حاصل میں زرہ سا نظر میں بھوڑ رہی لیجی اہاں ایک بہت زیادہ ہے بھیکہ حاصل میں اس میں ملائی تھوڑی سی کم ہوگی دوسری بات ہی ہے کہ ہمیں اس کے اندر لینا ہے فٹکری بریان فٹکری بریان کا مطلب یہ ہے کہ فٹکری کو تبے کے اوپر تھوڑا سا سیک لیا جائے اس کا پانی بنے گا وہ دوبارہ جم جائے گی جب دوبارہ جم جائے گی تو پھر اس کو پیس لیں گے تو یہ کہلائے گی فٹکری بریان تو جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے ہپاٹائٹس یا یارکان کا پرابلم ہے وہ لوگ کرنا ان لوگوں کو یہ ہے کہ ایک ٹیبل اسپون لینا ہے گائیں کے دودھ کا دہی اور اس کے اندر صرف ایک چھٹکی صرف ایک چھٹکی اس میں شامل کیا جائے گا میٹھا سوڈا اور یہ صبح نہار مو بغیر کچھ کھائے پیئے کوشش کریں کہ صرف اور صرف کلی کرنے کے بعد اس کو انٹیک کر لیا جائے سمہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ کے احسان سے سات دن کے اندر بخار اٹھڑنا شروع ہو جائے گا عمومی طور پر جو پیٹ تھوڑا سا پھولنا شروع ہو گیا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئے آئے گا دوسرا جو پیشاب بہت جلن کے ساتھ آ رہا ہے یا پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی یہ بہت کرامت رہے گا بہت بہترین سر پھولنا شروع ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ پر پرمز ہوتی ہیں بلکل ہمارا کام ہے آپ کو اپنی طرف سے بہترین سے بہترین علاج بتا رہے گا الاج یا ریمیڈی میں فرق یہ ہے جو ریمیڈی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا مسئلہ بہترین پر کیور رہ رہا ہے آگے بڑھ نہ پائے اور اگر شروع میں ہیں تو اسی سے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا لیکن یہ بات ظہوری ہے کہ بھائی اپنے مولد سے کنسن کرتے رہیے دیکھیں یہ جو لیور ہے یہ میں پہلے بھی کہا یہ جگر باڈی کا وزیر آزم ہے یہ خراب ہو گیا تو آپ کے جسم کے سارے آرگنز خراب ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ ضرور کراتے رہیے اپنے مولد سے کنسن کرتے رہیے اور اس کو استعمال کریے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا اچھا جی یہی رہو میں جو بات کر رہی تھی ابھی ان کی ماشاءاللہ اتنی زبردست گفتگو چل رہی تھی ابھی ناظرین آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا شاہ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں مصطفہ نیز بھی ہیں یہاں لیں گے چھوٹی جی بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڑ مورنگ سبھی کے ساتھ